فلم کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ آگست 1968 میں سات افراد شکاگو میں ویتنام میں جنگ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی تیاری کرتے ہیں پانچ مہینے بعد ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر پروٹیسٹ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے جان میچل اٹورنی جنرل ہوتے ہیں اور وہ ٹوم فورن اور ریٹر شیزلر کو پروسیکیوٹر مقرر کرتے ہیں تمام اروپیوں کے وکیل ویلیم کسلر اور لیونارڈ ونگلس ہوتے ہیں لیکن سیز اپنا وکیل الگ کرتا ہے عدالت کے جج جولیس ہوفمین ہوتے ہیں جن کا جھکا حکومتی موقف کی طرف واضح ہوتا ہے پہلی پیشی پر سیل کے وکیل پیش نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں اس پر جج ہوفمین کسلر کو کہتے ہیں کہ وہ سیل کو ریپریزنٹ کریں یہ بات کسلر اور سیل دونوں مسترد کر دیتے ہیں اس کے بعد سیل کو فریڈ ہیمٹن جو کہ اس کی پارٹی کا ایک رکن ہوتا ہے اس کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے جج ہوفمین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیگل سپورٹ ہے سیل عدالت میں بہت بولتا ہے اور عدالت کی شدید مخالفت کرتا ہے پھر جج ہوفمین ایک جورر کو اپنے چیمبر میں بولاتے ہیں اور اس کو ایک سسپیشیس خط دکھاتے ہیں جس میں کہا گیا ہوتا ہے کہ بلیک پینثر پارٹی اس کو قتل کر دے گی اور جج جورر کو کہتے ہیں کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائے اور وہ الگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جج تمام معروپیوں اور ان کے وکیلوں پر کونٹمٹ اف کوٹ لگا دیتے ہیں جس سے عدالت کا ماحول شدید ٹینس ہو جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عدالت میں بہت سے ایف پی آئی ایجنٹس اور پولیس اہلکاروں کے بیانات لیے جاتی ہیں ایک پولیس اہلکار بتاتا ہے کہ اسے ہیڈن کا پیچھا کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا جب وہ ہیڈن کو گرفتار کرنے پہنچتا ہے تو ہیڈن اس وقت ایک گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال رہا ہوتا ہے اس ہیڈن کو گرفتار کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہاں پر موجود پروٹیسٹرز بہت شور کرتے ہیں ابھی اور دوسرے پروٹیسٹرز اس پولیس اسٹیشن کی طرف مارچ کرتے ہیں جہاں پر ہیڈن کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہوتا ہے لیکن جب وہ وہاں پہنٹے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہلے سے موجود ہے جب وہ واپس پیشے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر بھی پولیس آ چکی ہے اور اس طرح پولیس دونوں طرف سے ان کو گھیر کر خوب مارتی ہے کچھ دینا کے بعد تمام آروپیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہیمٹن پولیس ریڈ کے دوران مارا گیا سیل کو اپنے حقوق کے لیے بولنے کی پاداش میں جج ہافمن دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں وہاں پر پولیس والے اس پر بہت تشدد کرتے ہیں اور جب اسے واپس کمرے عدالت میں لائے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہنچ چین میں بندے ہوتے ہیں اور موں میں کپڑا دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کے ڈیفینس اور پروسیکوشن دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں جس پر جج ہافمن کہتے ہیں کہ سیل کا کیس ایک میس ٹرائل ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دیفینس مسٹر کلارک کو عدالت میں پیش کرتے ہیں جو کہ سابقہ آٹورنی جرنل ہوتے ہیں اور انہی کے دور میں رائٹس ہوئے تھے لیکن جج ہافمن ان کا بیان قلم بند کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ شکاگو پولیس جپارٹمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیلینجر بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنی کرسی پر کھڑا ہو کر عدالت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے اور بیلف آ کر اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ بیلف کو تھپڑ مارتا ہے اور وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ کسلر گھر میں داخل ہوتا ہے اور تمام عاروپیوں کو ایک ٹیپ دکھاتا ہے اور ہائیڈن سے کہتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے ٹیپ میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پول پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دو پولیس اہلکار اس کو نیچے اترنے کا کہتے ہیں اتنے میں ڈیویس ان کے پاس جاتا ہے اور ایک پولیس اہلکار ڈیویس کے سر پر ڈھڑنا مارتا ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر ہائیڈن بہت پریشان ہوتا ہے اور فوراں مائک میں کہتا ہے کہ اگر خون بہنا ہے تو سارے شہر کا خون بہے گا یہ سن کر پولیس والے بہت حصے میں آ جاتے ہیں اور وہ تمام ڈیفینڈرز کو خوب مارتے ہیں یہ سب دیکھ کر ابھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں تک اس کو یاد ہے ہائیڈن نے کہا تھا کہ اگر ہمارا خون بہنا ہے تو سارے شہر کا خون بہے گا ہائیڈن ابھی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے عدالت میں گواہی دے اور ابھی مان جاتا ہے ٹرائل کے انٹ پر ہائیڈن کھڑا ہوتا ہے اور تمام 4752 سولجرز کے نام لیتا ہے جو کہ ویتنام وار میں مارے گئے یہ دیکھ کر عدالت میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے تینکس فور ووچنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ریگولر اپ ڈیٹس مل دی رہیں